مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف با تاریخ انیس رمضان چودہ سو پنتانس عجری با مطابق انتیس مارچ دوہزار شعبیس بعنوان رمضان المبارک کا آخری عشرة اور لمحے فکریہ فطیق فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظ اللہ ترمہ وعواد عطا اللہ من ابن مجید ہر قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ایسی تعریف جو اس کی نمتوں کا پورا حق ادا کر دے اور اس کے اضافی فضل کرم کی برابری کر دے اے وہ ذات جس نے ہدایت جیسی نمت عطا کر کے ہم پر انعام کیا اپنے فضل کرم سے ہمیں مالا مال کیا اور ہمیں اپنے تعریفی قریمات و محمد الہم کیے تیرے ہی لئے ساری کی ساری تعریفات ہیں تیرے ہی لئے تعریفات ہیں اے میرے پروردگار جس طرح تری شان کے لائق ہے آسمان و زمین کی مصافت کے برابر ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ تعریفات تیرے ہی لئے ہیں ان تمام نمتوں پر جو ہر لمحے مسلسل عطا ہو رہی ہیں اے اللہ تری ذات پاک ہے تو ہی بہترین مالی اور دوست ہے اور تو ہی نمتیں عطا کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود ورحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردہ محمد صلی اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں ہمارا رب اس وقت تک ان پر رحمت اور سلامتی ناصل کرتا رہی جب تک آسمان پر ستارے چمکتے دھمکتے رہیں اسی طرح آپ صلی اللہ کے تمام آن و اصحاب پر بھی حمد و صلی اللہ کے بعد تاکہ تم پر ہزگار بن جاؤ روزے دارو تمہارے اس بابرکت مہینے کے اقتدائی ایام گزر چکے ہیں اور آخری لمحات تمہارے اوپر سایہ فیدن ہے اس کی اقتدائی گھڑیاں ستم ہو چکی اور اب یہ ماہ مبارک اپنے اقتدامی لمحات کی جانی پر آما دوا ہے یہ محمان اب رفتہ سفر آندنے کو ہے اس کی رحلت کا وقت قریب آ رہا ہے لہٰذا ایام رمضان ختم ہو جانے اور پوری طرح سے اس کی روانگی سے قبل اس کے باقی ماندہ لمحات کو غریمت جانو کیونکہ ناکامو نامراد اور محروم وہ شخص ہے جس نے آتاو بخشت سے لبریس اور رحمت الہی کے پر مطف جھونکوں سے بھرپور اس موسمیں بہار گزائے کر دیا رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں کتاہی اللہ پرواہی کا شکار ہو گیا ایسے آدمی کا سعودہ اور تیجارت کس قدر گھارٹے اور خسارے والی ہے اور وہ کس قدر بھیانت مصیفت میں گرفتار ہے روزے داروں خوشکبریاں ہیں اس ماہ میں تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کے لیے اور قرآن کریم کو ٹھے ٹھے کر پڑھنے والوں کے لیے خوشکبریاں ہیں فقیروں کو مال و ذر دے کر ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والوں کے لیے خوشکبریاں ہیں روزہ رکھ کر لوگوں کو اپنی عزا رسانی سے بچانے والوں کے لیے خوشکبریاں ہیں رمضان کی راتوں کو قیام اللیل میں گزارنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں اپنے روزوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں ان کے لیے جو بڑھ چڑھ کر خیر و بلائی کی جانب سب تک کرتے ہیں شوق و دوق کے ساتھ عبادت اور ریاست کرتے ہیں بکسرت نیکیاں سمیٹھتے ہیں اور موت کے سبب محروم رہ جانے کے در سے نیکیوں کی طرف لپتے ہیں جلدی کرتے ہیں اللہ تعالی نے جن جلیلوں قدر صفات اور عظیم ترین نیکیوں کے ساتھ اہلِ ایمان کی مدہ فرمائی ہے انہی میں سے ان نیکیوں کی جانب پیش قدمی کرنا انہی تک و دوق کے ساتھ عبادت میں رغمت و شوق رکھنا یہ سب شامل ہیں جیسا کہ اچھا دیواری تعالی ہے وہ سب برابر نہیں ہے اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے وقت میں اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منا کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسنے سے سبت کرتے ہیں اور یہ لو نیکی کرنے والوں میں سے ہیں اور اللہ تعالی نے زکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے اور بی بی کی مدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغمت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے آج سی کرنے والے تھے اور فرائج و واجبات میں قسل مندی اطاعت کے کاموں میں سستی حرام کاموں میں جلد بازی اور برے کاموں میں مقابلہ بازی سے بڑھ کر کوئی ایسی برائی نہیں جس پر انسان کی مضمت اور سزنش کی رہے اللہ تعالی نے یہودیوں اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والوں کے مضمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و سیادتی کی طرف اور مالے حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں جو کوچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہائید برے کام ہے اے گناہوں پر اشرار کرنے والے کیا آپ بھی تیرا توبہ کا وقت نہیں آیا اے اپنے رب کی یاد سے گافل تو کب تک اس سے دور رہے گا اے ماہ رمضان سے بے خبر اے لہوالعب مصروف انسان اپنے قدم کو بیچے کھنچنے والے اے نیکی کی طرف کھلایا جانے پر لپک نہ کہنے والے اس عظیب مہینے میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو رب کریم کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو سستی اور قسل سے نکالو اپنی طبیعت کو سستیوں کا حلی اور پیچھے رہنے سے پاک کرو اپنی کوتاہیں اور گناہوں سے باز آ جاؤ اپنی پچھلی زندگی میں جو گناہ کیا ہیں ان پر توبہ کرو توبہ کے دروازے پر دستک دو یقین ان تموں سے کھلا پاؤگے اور جب تک زندگی باقی رہے تب تک اللہ سے لو لگا لو اللہ سے تعلق قیم کرلو اپنے دل نفس روح کی صلاح کرلو کیونکہ جو جدو جہود اور مہنت و جانفشانی سے کام لے گا اور نیکی کمور پہل کرے گا وہ ہی کامیابی و کامرانی سے سرفرانس ہو جائے گا اور ناکام اور نامراد وہ شخص ہوگا جو پیچھے کی جانب مڑے پیچھے کی جانب گھٹے اور لوگ آگے بڑھتے ہیں اے اللہ کے بندے اپنے گناہوں سے جلدی توبہ کرلو اپنی کوتاہی چھٹرو موت آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو توبہ قبول کرتا ہے اور رجوع کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سمات کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اس سے استقرار کرو کیا ہی عزید کامیابی ہے استقرار ہر قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو لطف و کرم چاہنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے ٹھانپ لیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفحہ کوئی معبودے پر حق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے گواہ اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گمزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا ظلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑے میں جا گلتا ہے مسلسل اور ہمیشہ دلدہ السلام نازل ہو آپ پر اور آپ کی آل اور صحابہ اکراب رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے درو اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو اس کی اتعاد کرو اس کی معصیہ سے بچو انشاء دیواری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو اور ستھ بولنے والو کے ساتھ ہو جاؤ اے اللہ کے بندے یہ آخری دس دن اور پاکیزہ راتیں آ چکی ہیں قابل قدر اور عظیم الشان شب قدر سائفیگن ہونے کو ہے لہٰذا پوری کوشش کرو اپنے پہلوں کو بستر سے علک کر لو اپنا چہرہ اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لو اپنے مقصود تک پہن جاؤ اور پوری طاقت ہوتا و ناج صرف کر دو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ بیسی آپ دیگر دنوں میں نہیں کرتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تحبند مضبوطی سے باندھ لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جانتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی سے سب رمضان کے آخری عشر میں اعتقاف کرتے اور فرماتے شب قدر کو رمضان کے آخری عشر کی راتوں میں تلاش کیا کرو اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا دوہ مانگوں آپ نے فرمایا اللہم اینکا عفون قریم تحب العفو فاخوانی یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے افو در گوزر کو پسند کرنے والا ہے پس تو مری معاف فرما اسے احمد برمضی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے لہٰذا ایناتوں میں آج جو ان کے سارے کے ساتھ قیام کرو اور کسرن سے توبہ اس لی فرگ کرو کیونکہ تمہارا رب اپنے بندے کو اپنے سامنے آج جو ان کے سارے کرتے ہوئے محتاری ظاہر کرتے ہوئے اور بناہوں پی معافی مانتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے لہٰذا اس کے سامنے توباس و عادل انتصار کائی ظاہر کرو اور اپنے کولو فیل سے اس کے فضل اور رحمت کی امید رکھو اور جس کو بھی اپنے رب اور مالک کی رحمت مل جائے اسے دنیا و آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور رحمت کے مہینے میں کامیابی ادا کرمیں اے اللہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و السلام نازل فرما نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں اے اللہ تمام دحانوں کے پرنہار انہیں اور ان کے ولی آخط کو اسلام کی تقییت اور مسلمانوں کی اسلام کے کام پسر انجام دینے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شیفہ ادا فرما مسیب عزید اللہ ان کو عفیت ادا فرما ہمارے خوش شدوان کی مقرد فرما اے اللہ ہماری بات کو قبول فرما اور ہماری بات کو قوفنے لیے خالص کر لیں ہمارے درجات فلند فرما ہمارے روزے اور قیم انلین کو قبول فرما میں شب اے قدر قیام کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما میں شکتو ہی دعا کو قبول کرنے والا فضل والا پر اصمت ہونے رہن کرنے والا